ایکس پر اپننگ کے لیے ہمیں یہاں پر جوئن کیا ہے پاکستان فٹبال ٹیم کی کپتان صدام حسین نے ان سے بات کریں گے صدام ورل کپ میں جپان کس سوچ کے ساتھ آیا ہے کیونکہ پہلے جرمنی کو ہرا دیا اور اب سپین کو ہرا دیا دو بڑی ٹیمیں جرمنی تو راونڈ اف 16 تک نہیں پہنچ پایا وہ الگ بات ہے کہ اب جپان کالیفائی کر چکا ہے یا اس ڈیفنیٹلی میں نے جیسے کہا تھا اسیان ٹیمیں یا کچھ ایسی چھوٹی ٹیمیں بڑی ٹیموں کو بہت زیادہ افسرڈ کریں گے اس ورل کپ میں اور جاپان کافی اچھا پرپارم کر رہا ہے پیچھے بھی ان کا کافی اچھا ریزرٹ رہا ہے جاپان کا تو اس میچ میں تو جاپان کا ریزرٹ آپ کے سامنے اسپین جیسی بڑی ٹیم کو ٹو ون سے جیتنا اسے بیگ مطلب کے ان کے لئے اچھیمنٹ ہے اور ویسے بھی پسٹ ایشیان ابھی تیم ہے جو رانڈ آف سکسٹین کے لئے اس نے کالیفائی کیا اور گروپ پوزیشن پر ٹاپ پر ہے اس میں سمجھتا ہوں اسیان فوٹبال کے لئے ایک بڑا نیوز ہے ساسات اگر ہم بیلجیم کی بات نہ کریں یا سادام کیونکہ بیلجیم اور جرمنی دو فیوریٹس ٹیمیں تھیں اگر آپ ورلڈ کپ شروعنے سے پہلے مجھے یہ کہتے کہ یہ رانڈ آس سکسٹین تک بھی نہیں پہنچیں گی تو شاید میں کیا کوئی بھی بلیو نہیں کرتا لیکن بیلجیم بھی آؤٹ ہو گئی ہے یاس ڈیفنیٹلی بیلجیم جیسے کہ ورلڈ شیمپین کی ایک پیوریٹ ٹیم میں مطلق کہلائے جاتا ہے اور فینس اس کو پالو کر رہے تھے کافی ٹائم سے لیکن اس مردہ بیلجیم کیا پرپامے سے اورحال دیکھیں بہت مطلق کہ افسیٹ ہے ان کے لیے بھی افسیٹ ہے اور فوٹبال کے لیے بھی کہ ایک بڑی ٹیم بیلجیم جو ہے نا اپنے اسے گروپ اس میں آؤٹ ہو گئی ہے اور ادر وائز وہ میچ کو دیکھیں بیلجیم کا تو میں سمجھتا ہوں کہ قریشیا کے سامنے قریشیا پلیڈ ویری ویل اور موڈریج کا اس میں کردار تھا کالیٹی آؤ فوٹبال کہتے ہیں نا ڈیفرنٹ وریڈ ہے تو نظر آ رہا تھا موڈریج سے اور ادر وائز اگر دونوں میچوں کو دیکھو تو کافی مطلق گول پوسٹ پر کافی عملے ہوئے بہت بیلجیم کو کافی اچھے پرچونٹیز ملیں اوپن لی ملیں اور لوکاکو جیسے پلیئرز اگر لوکاکو کے اوارال پرپامیس دیکھیں ٹوٹاوزن ایٹین کے ورلڈ کپ کا جوگ بولیں ابھی اس کو ملیں میں سمجھ ٹوٹاوزن ایٹین میں کافی ڈی پی کا لوٹونا گول کی ہیں اور اگر دیکھن لکاکو پرپامیس جیسے پرپامیس دیکھیں گول سکورنگ پوزیشن میں چین چار مسنگ ہوئے ہیں اوارال مطلب بہت 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 ہم کے لئے ٹکی وہ ٹیمیں جن کو ہم فیوریٹس قرار نہیں دیتے ان میں انڈاوریٹی موراکو بھی شامل ہیں ابھی تھک جو گروپ سٹیجز میں انہوں نے شاندار پرپامیس دکھائی ہے اس کی سب ہی تعریف کر رہے ہیں موراکو نے بہت شاندار کھیل پیش کی ہے مراکو کا اگر ہم ذکر کریں تو اس نے میں سمجھتا ہے ایک اسٹری بن گئی ہے بکوز نائنٹی ایٹی سکس کے بعد جو ہے نا ابھی جو ہے انہوں نے پھر کولیفائی کیا ہے مطلب کہ راؤنڈ آف سکسٹین کے لیے اور اپریکن کے پورے کتے میں جو فیلی ٹیم ہوگی پہلی یہ جو احزاز اس کو ملائے کہ اس کی جو پوزیشن ہے پہلی پوزیشن گروپ چیمپیان ہے نائنٹی ایٹی سکس کے بعد وہ چھتی سال کے بعد مطلب آپ اس کتے کے جو ٹیم ہیں اپریکن پوزیشن گروپ چیمپیان بنی اور راؤنڈ آف سکسٹین کے لیے وہ بڑی اچھی منٹ ہے مراکو کے لیے اور اپریکن فوٹبال کے لیے ٹھیک ہے ورکاپ فوٹبال میں آج بھی چار میچز کھلے جائیں گی گروپ ایچ میں جنوبی کوریا اور پرتگال کا مقابلہ ہوگا جبکہ گانا اور یورگوئے مدے مقابل ہوں گے گروپ جی میں سربیا سویزلینڈ سے مقابلہ کرے گی جبکہ کیمرون کی ٹیم برازیل سے ٹکرائے گی ریپورٹ میں تفصیل دیکھیں میگا ایونڈ میں آج دو گروپ کے آخری چار میچز ہوں گے اور اس سے کے ساتھ گروپ میچز کے تمام مقابلے مکمل ہو جائیں گے رات آٹھ بجے گروپ ایچ کی ٹیموں میں جنوبی کوریا اور پرتگال مدے مقابل آئیں گی جبکہ اسی گروپ کا دوسرا میچ گھانا اور یورگوئے کے درمیان کھیلا جائے گا گروپ جی کے دونوں میچز رات بارہ بجے ہوں گے جس میں سربیا کا میچ سویزلینڈ سے ہوگا کیمرون کی ٹیم برازیل کے سامنے ہوگی ٹھیک کچھ ٹیموں کا فیصلہ ہو چکا ہے جو راؤنڈ سکٹین میں پہنچ چکے لیکن کچھ ٹیموں کا فیصلہ ہونا بھی باقی ہے پورچگل آلڑی کولیفائی کر چکے لیکن آس ساؤت کوریا خلاف جو کنگز نظر آیا ہمیں پورچگل گیم میں صدام آج وہ پوری کوش کریں گے کہ ان کوتائیوں کو اوورکم کرنے ہی کوش کریں کیونکہ ابھی تک پورچگل کی ٹیم بھی اس طرح سے کھیل نہیں پائی ہے جس طرح سے ہم جانتے ہیں اس کو کھیل سکتی ہے یاس ڈیفنیٹلی ابھی بڑی بڑی ٹیمیں بھی ابھی بھی ان کے پرپومیس کو لے کے پسیو ہی ہیں جو ہم مطلب کے ڈیزائر نہیں ہوئی ہے ابھی تک مطلب کے ڈیزائر اسے لگ رہا ہے نہیں ہوئی ہے کچھ ٹیمیں پرانس ہو گیا ہے کافی حد تک کیونکہ دیپائی چیمپین ہے اس کا سٹارٹ اچھا لیا اسی طرح دیکھے جو کچھ انگلین نے دیکھے سٹارٹ اچھا لیا ابھی تک اس کی پورپامیس بھی ڈکلائن ہے اگر ہم ابھی میں اس پر جاتے ہیں کہ ساؤت کوریا اور بریزیل کے میچ میں میں سمجھتا ہوں میری اپنی ڈیزائر ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک اپریکنٹ ٹیم جس کو میں ابھی پسند کر رہا ہوں میں چاہ رہا ہوں وہ بھی راؤنڈ آف سکسٹین میں آئے کامرون بچارے کی بہت زیادہ محنت ان کے کوچ کا پیچھے اور ساؤت کوریا اس لیے آئے کہ جاپان آ چل گئے میں چاہتا ہوں ایک اور ساؤت ایشن ٹیم بھی آئے ایک اور ٹیم جس پر سوالیاں نشان ہیں وہ یورو گوئے ہے آج گانا کے خلاف رات آٹھ بجے میچ کھلنے والے ہیں گانا نے زبردست پرفارمنسز دکھائی ابھی تک بڑی بڑی ٹیموں کے پسینے چھڑوائے انہوں نے یورو گوئے کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا ان کے لیے یہ میچ جیتنا لازمی ہے البتہ اگر راؤنڈ آف سکٹین میں جانا ہے تو یایس ڈیفنیٹلی یورو گوئے کے لیے بھی بہت امپورٹڈ میچ ہے اور اوارال یورو گوئے کا پرپامیس دیکھ لے سوریز ہو گیا کوانی ہو گیا سٹل ایفیکٹ نہیں کیا انہوں کوئی اچھا سا مطلب کہ انہیں ہی دکھایا کہ ہم بولیں گے یار ایک تکڑا سٹرائکنگ لائن ہے یورو گوئے کے ابھی تک فنیشنگ ہو نہیں نام بڑے ہیں ابھی پرپامیس توڑا سا کم ہے یورو گوئے کوانی تو اس طرح دوسرے اب گانا کا پرپامیس اور حال بہت اچھا ہے بہت اچھی پرپامیس ان کے پاس محمد قدوس ہے اس کا پرپامیس بہت ینگ ٹیلنٹیڈ لڑکا ہے تو امید ہے گانا کا پرپامیس اچھا ہے تو گانا بھی ایک اپریکن ٹیم ہے میری ڈیزائر ہے اپریکن نیشن سے بھی ایشن سے بھی ہے تاکہ اس مرتبہ کچھ تریلنگ ہو جائے میں چاہتا ہوں راؤنڈ آف سکسٹین میں کچھ عجیب ہو جائے بلکل ہی آپ تھرلنگ کی بات کر رہے ہیں صدام ابھی تک جتنے ہی میچز ہوئے بہت تھرلنگ ہوئے ہیں بلکل صحیح کا آپ نے سیناریو بلکل چینج ہونے والا ہے بکر سٹیکس بڑھ جائیں گے اسی کے ساتھ فیفا ورلڈ کپ سپیشل سے اتنا ہی کل اور آج کے میچز کی تفصیل ہم نے آپ کو بتائی صدام حسین روسمرہ کی بنیاد تو ہمیں جوئن کریں گے اور آپ کے لئے انالیسز پیش کرتے رہیں گے والا کپ کی میچز انجوئی کرتے رہے ہیں اللہ حافظ